موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر تھرٹین انورس ٹرگمیٹر فنکشنز اور ہم ٹرگمیٹر فنکشنز کے انورس دیکھ رہے ہیں گرافیکلی بھی اور اس کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ انورس کس طرح سے فائنڈ کیا جاتا ہے تو اب یہاں پر ایک اگزیمپل میں یہاں پر صال کروں گا کہ ٹرگمیٹر فنکشن آپ کو گیون ہو اور اس کا آپ نے انورس فائنڈ کرنا ہو یا ڈریکٹلی آپ کو کہا جائے کہ انورس آپ اس کا فائنڈ کریں تو آپ کس طرح سے فائنڈ کریں گے تو ایک اگزیمپل ہے سائن انورس آف سکیر روٹ آف 3 by 2 یہ آپ کے پاس ایک ایک example ہے آپ نے اس کا inverse فائنڈ کرنا ہے sine ایک arithmetic function ہے آپ نے inverse فائنڈ کرنا ہے تو کس طرح سے فائنڈ کریں گے تو ہم اس کو لیٹ کر لیتے ہیں y is equal to sine inverse of square root 3 by 2 ہے تو یہاں سے آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ sine اگر left side پہ لے جائیں تو یہ بنجھے گا sine of y is equal to square root of 3 divided by 2 تو اس سے فائدہ کیا ہے اب آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ sine of y y یہاں پر کیا ہے angle ہے اور y ایک ایسا angle ہے جس پہ sine کی value square root of 3 by 2 کے برابر ہے میں دیکھو کہ y ہم نے وہ angle لینا ہے یہاں پر جس پہ sine کی value square root of 3 by 2 ہو ایسا کونسا angle ہے اگر آپ کو calculator سے calculate کریں یا table سے match کریں تو آپ کے پاس pi by 3 ایک ایسا angle آئے گا یعنی کہ y کی value یہاں پر pi by 3 آئے گی pi by 3 ایک ایسا angle ہے آپ put کر کے دیکھ لیں sine of pi by 3 is equal to آپ اس کو calculator سے calculate کر کے دیکھیں pi by 3 پہ sine کی value کیا ہوتی ہے square root of 3 by 2 ہوتی ہے ٹھیک ہے مجھے کہ ہم نے وہ angle find کرنا تھا جس پہ sine کی value square root of 3 by 2 ہوتی ہے وہ ہے pi by 3 تو یہ ہوتا ہے sine inverse کا مقصد ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ sine inverse of square root of 3 by 2 is equal to pi by 3 یعنی کہ pi by 3 وہ angle ہے جس پہ sine کی value کیا ہے square root of 3 by 2 ٹھیک ہے تو یہ example میں نے یہاں پر solve کی آپ کے سامنے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے trichematic function کا inverse find کیسے کرنا ہے mathematically ٹھیک ہے جو ہم نے diagram کے ثروی دیکھ لیا graphically دیکھ لیا کس طرح سے ہوتا ہے اچھا ابھی تک ہم نے sine کا inverse دیکھا course کا inverse دیکھا اور tangent کا inverse دیکھا اس کے علاوہ بھی functions ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے cot ہے secant ہے cosecant ہے تو اس کے graphs تو میں یہاں پر draw نہیں کروں گا لیکن اس کا میں یہ بتا دوں گا کہ اس میں آپ کے باعث restriction کیا ہے domain پہ restriction کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں inverse cot tangent function ٹھیک ہے cot کا یعنی کہ inverse جو ہے وہ کس طرح سے آپ find کریں گے تو let's suppose آپ کہتے ہیں y is equal to cot x ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس cot کا arithmetic function ہے تو اس میں آپ نے جو ہے x پہ یعنی کہ domain آپ کی کیا ہونی چاہیے اس پہ restriction ہونی چاہیے کہ 0 سے pi تک ٹھیک ہے 0 سے pi تک آپ اگر اس پہ restriction لگائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا principle cot tangent function function یعنی کہ وہ one to one function جو ہے zero سے pi تک اگر آپ رکھتے ہیں function کو ٹھیک ہے اس کی restriction لگاتے ہیں تب جا کے one to one function بنے گا اور آپ اس کا inverse find کر پائیں گے ٹھیک ہے تب جا کے یہ inverse اس کا possible ہو جائے گے یعنی کہ y is equal to cot inverse of x آپ find کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کی جو ہے وہ find تو نہیں کر رہا یعنی کہ draw تو نہیں کر رہا ہے اس کا جو ہے graph وہ آپ اسے track کر سکتے ہیں کیونکہ chapter number 11 میں ہم نے ہر ایک function کا graph دیکھا تھا تو کس طرح سے design کیا جاتا ہے اسی طرح سے اس کے بعد آپ find کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے پچھلے دو lectures میں کہ y equal x line draw کریں اور reflection لے graph کی graph تو 11 chapter پڑ چکے نا تو اس پہ reflection لے y equal x cross تو آپ کے پاس inverse کا graph آجائے گا اس کے رابہ جو ہمارے پاس function ہے وہ ہے inverse secant function آجائے گا inverse secant function یعنی کہ secant function کا inverse اگر میں simply لکھنا چاہوں تو y equal to secant x یہ ایک trigonometric function ہے یعنی secant کا ٹھیک ہے تو اب اس پہ ہم کیا restriction لگائیں کہ یہ principal secant function بنجھے یا پھر ہم ایک instruction لگائیں کہ جس پہ یہ one to one function بنجھے دا کہ ہم inverse find کر پائیں تو وہ 0 سے لے کر پائے تک ٹھیک ہے 0 سے لے کر پائے تک آپ اس کی domain لے سکتے تو اس پہ آپ اس کا graph کر کرتے تو one to one function ہوگا اور اس function کو one to one یا principle اسے کہ سکتے principal secant function لیکن 0 سے لے کر پائے تک ہم نے دیکھ لیکن اس میں پائے بائے ٹو وہ انکلیوڈ ہونا چاہی ہے اس چیز کا آپ نے رکھ رہے ہے وہ ہم لکھ دیتے x should not be equal to pi by two ٹھیک ہے کیونکہ pi by two پہ وہ function نہیں رہتا ٹھیک ہے one to one function نہیں رہتا تو باقی zero سے لے کر پائے تک آپ دیکھیں تو one to one function رہے گا اور آپ اس کا inverse بھی find کر سکتے domain کے اندر اندر یہ ہمارا function جو one to one function رہے principle secant function رہے اور اس کا inverse find کر پائیں گے ٹھیک اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس function اسے کہ لیں وہ ہے co secant function inverse co secant function inverse co secant function یعنی کہ co secant function کا inverse تو simply میں لکھنے چاہوں تو y is equal to co secant x اس طرح سے لکھتے co secant trichnometric function کو تو یہاں پر ہم اس کا inverse find کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ہم inverse کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ y is equal to cosecant inverse x یہ ہم find کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے ہم کہہ سکتے if and only if x is equal to cosecant y ٹھیک ہے اس میں change ہو جاتا ہے تو اس کی ہم domain بھی دیکھ رہیتے ہیں کہ کس domain کے اندر رہتے رہتے ہوئے یہ principal cosecant function بن جاتا ہے تو domain جو ہے وہ ہے minus pi by two سے pi by two کے درمیان ٹھیک ٹھیک ہے تو minus pi by two کے درمیان یہاں پر وہ x آئے گا minus pi by two سے pi by two کے درمیان ہونے چاہیے domain تو آپ دیکھیں کہ اس میں پھر جب یہ domain آجاتی ہے اس کے علاوہ x جب zero ہوتا ہے آپ 11 chapter revise کر کے دیکھیں تو اس پہ بھی یہ function نہیں رہتا x equal to zero اس کو بھی domain میں سے نکال دیتے x should not be equal to zero ٹھیک ہے تب جا کے یہ ہمارا function ہے principal cosecant function بن جائے گا principal cosecant function بن جاتا ہے ٹھیک تو یعنی کہ ہم اس range کے اندر اندر اور x should not be equal to zero ہو تب جا کہ ہم اس کا inverse find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ان ساری چیزوں میں 6 کے 6 ہم نے trigonometric functions دیکھ لئے اب ایک چیز آپ دیکھیں ان میں سے کیا چیز ہم نے دیکھی کیا چیزیں سیکھی ہم نے وہ یہ دیکھا کہ کوئی بھی ایک function جو ہے trigonometric function اگر generally بات کی جائے کوئی بھی ایک trigonometric function جو ہے وہ one to one function نہیں ہے یعنی کہ ان کا ہم کسی بھی trigonometric function کا generally inverse point نہیں کر سکتے جب تک ہم اس پر restriction نہ لگا لیں تو ہم اگر اس کا inverse point کرنا چاہتے ہیں تو اس کی domain کے اوپر restriction لگانی پڑتی ہے restriction لگانے کے بعد وہ principal function بنتا ہے تا کہ آپ کو یاد بھی رہے there is there are in general no inverse of trigonometric functions کوئی بھی trigonometric function ہم نے ایسا نہیں دیکھ کہ اس کا ہم بغیر restriction کے inverse apply کر سکتے ہیں inverse find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو but restricting یعنی کہ ہم جب restriction لگا لیتے ہیں their domains ان کی domains کے اوپر but restricting their domains to principal function یعنی کہ جب ہم لگا لیتے ہیں اس کے اوپر اس کی domain کے اوپر ہم restriction لگا لیتے ہیں تو principal function بن جاتا ہے principal function جس طرح سے میں ساتھ ساتھ لکھتا بھی آئے ہوں کہ cot کا جب تھا اس کے اوپر ہم نے domain پہ restriction لگائی تو ہمارے co-tengent principal function بن گیا یا principal co-tengent function بن گیا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم پھر inverse apply کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے we have made them function ٹھیک ہے اور ان function کا پھر ہم inverse find کر سکتے ہیں اچھ یہ چیزیں ہم نے یہاں پر دیکھی اس کے علاوہ ہم نے کیا دیکھا ہم نے domains دیکھی ranges کو discuss نہیں کیا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم ایک table بنال لیتے ہیں جس ہم ہر ایک function کی اور inverse کی domain بھی اور range بھی لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ آسانی سے separately یاد کر پائیں ٹھیک ہے وہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے تو ہم یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں سب سے اوپر functions ٹھیک ہے ایک تو functions ہوں گے اس کے بعد اس کی domain لکھتے اور ساتھ میں ہی اس کی range بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے function کون سے y is equal to sin x اب y is equal to sin x ہم نے دیکھا تھا چپٹر نمبر 11 میں اب اس کی domain کیا ہے آپ کو یاد ہونی چاہیے جو کہ اس کی domain ہم نے رکھی تھی minus pi by two سے pi by two یعنی کہ جب ہم نے اس کو بنایا تھا اس کا graph draw گیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہاں پر یہ function ہے ٹھیک ہے تو minus pi by two سے pi two اس کے بعد اس کی range کیا تھی minus one سے one کے درمیان میں تھی اس کی range ٹھیک ہے اب ہم اس کے inverse پر دیکھتے ہیں inverse جب ہم نے find کیا تو اس کی range اس کی domain بن گئی اس function کی یعنی sin x کی domain sin inverse x کی domain بن گئی اور sin x کی range اور domain جو ہے وہ range یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو اس میں swap کر لیا یہاں پہ میں link بھی دیتا ہوں جس طرح سے اس کی domain بن جائے گی minus one سے one ٹھیک ہے یعنی کہ sin x کی range تھی sin inverse x کی وہ domain بن گی اور جو domain تھی وہ range بن جائے گی minus pi by two سے pi by two ٹھیک ہے اسی طرح سے اور function بھی دیکھ لیتے باقی cos کا ہم نے دیکھا y is equal to cos of x جو کہ zero سے pi تک تھی اس کی ٹھیک ہے pi تک نے اس کو restrict کیا تھا تو اور اس کی range پھر اس میں کیا تھی range اس کی تھی minus 1 سے پھانی تھی ٹھیک ہے اب اس کا inverse کو دیکھ لیتے ہیں y is equal to cos inverse of x اس میں بھی ہوئی case ہے کہ اس کی range اس کی domain بن جائے یعنی کہ اس کی domain کے آج جائے پھر minus 1 سے 1 اور اس کی range کی بن جائے اس کی domain ٹھیک ہے cos x کی domain تو 0 سے pi تک اس طرح سے ہم نے cos کے بعد دیکھا تھا tangent function ٹھیک ہے یعنی y is equal to tangent x اور tangent کی domain کو ہم نے کہا restrict کیا یعنی tangent کو ہم نے کیس طرح سے restrict کیا تھا جی minus pi by 2 سے pi by 2 تک ٹھیک ہے تب یہ function ہوتا اس کے بعد range اس کی دیکھیں آپ minus infinity سے infinity یا پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں real number اور capital real number ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس کے inverse کے اوپر y is equal to tangent inverse of x تو اس کی range اس کی domain بن جائے گی یعنی minus infinity سے infinity یا اور اور real number اور اس کی domain اس کی range بن جائے گی minus pi by two سے pi by two ٹھیک ہے اس کے domain zero سے pi تک ٹھیک ہے zero سے pi تک اور اس کی range minus infinity سے infinity یا پھر اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ real number ٹھیک ہے اور اس کا inverse بھی y is equal to cot inverse x اس کی domain کی بن جائے گی minus infinity سے infinity یا real number اور اس کی جو codex کی domain تھی وہ اس کی یعنی inverse کی range بن جائے گی تو یہ ہم لکھتے تے ہیں zero سے pi تک اسی طرح سے secant بھی ہے y is equal to secant x اس کی domain کیا تھی 0 سے لے کر pi تک ٹھیک ہے اس کو ہم نے restrict کیا 0 سے pi تک اور ساتھ میں ہم نے کیا کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ x should not be equal to pi by 2 پہ پہ یہ 1 to 1 function نہیں رہ تھا ٹھیک ہے تو y is less than equal to minus 1 اور y is greater than equal to 1 یہ اس کی range آتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جب ہم zero سے pi inverse inverse of x تب کیا ہوتا y is less than equal to minus 1 بلکہ ہم x کو relate کریں x is greater than equal to minus 1 اور x is less than equal to 1 ٹھیک ہے اور اس کی range کے بن جاتی ہے zero سے pi اور ساتھ میں ہم restriction لگاتے ہیں y should not be equal to pi by 2 ٹھیک ہے یہ تو ہوگیا second اب last one ہے cosec y is equal to cosec of x اس کی domain ہمارے پاس تو ہے وہ minus pi by 2 سے pi by 2 ہے اور ساتھ میں ہم نے restriction لگائی تھی x should not be equal to 0 اور اس کی range کیا آئی تھی مارے پاس less than equal to minus 1 اور y greater than equal to 1 ٹھیک ہے اسی طرح سے جب ہم اس کا inverse دیکھیں cosec inverse x تو x should not be x is less than equal to minus 1 اور x is greater than equal to 1 اور ساتھ میں اس کی range جو ہے وہ آجا کہ minus pi by 2 سے pi by 2 اور y should not be equal to 0 ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے mind میں رکھنی ہیں یہ سب میں نے domains اور ranges جو ہیں لیدہ لیدہ کر کے لکھ دی ہیں ٹھیک ہے trigonometric functions کی بھی اور inverse trigonometric functions کی بھی یہ آپ کو یاد بھی ہونی چاہیے اور آپ کو سمجھ بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ ہم پہلے سب کے سب find کر چکے ہیں دیکھ چکے ہیں کس طرح سے یہ سب ہیں اچھا آپ یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں نیکس lecture میں exercise 13.1 start کریں گے تو یہاں پر اس lecture بھو ختم کرتے میں کریں